ہیلو ایوریون ویلکم ٹو می چینل پلانٹ کیئر ویسار آج میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بتاؤں گی کہ ایڈینیم پلانٹ کی ریپورٹنگ کیسے کرتے ہیں دیکھیں یہ میں نے تقریباً چھ مہینے پہلے یہ پلانٹ میں نے لیا تھا اور اس میں فلاور بھی تھا اس کی میں نے کیئر کی اور اب ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہو گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کو کتنی ایزی ہم طریقے سے اس کی ریپورٹنگ کریں گے اس کی دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کا جو بلب ہوتا ہے وہی سارا کمال کی چیز ہوتا ہے وہی اس کے خوبصورتی ہوتی ہے میں نے ہمیشہ کی طرح پہلے ہی صحیح مٹی کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے اب دیکھیں میں اس کو نکال لوں گی ہلکے ہلکے ہاتھ سے اور اس کے بعد ابھی دیکھیں اس کو نکال کے میں نے اس کو اس دوسرے والے گملے میں میں نے رکھنا ہے دیکھیں اس کی جو جڑے ہیں کتنی فریش جڑے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں جو ایک لمبائی سی جو یہ بل بن رہا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کروں گی میں اس کو کاٹ دوں گی کیونکہ مجھے چاہیے گولائی والا لمبائی والا نہیں چاہیے اس کو میں کاٹ دوں گی اور کاٹنے کے بعد آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد جو میں نے مٹی تیار کر کے رکھی بھی تھی میں نے ریتیلی مٹی کا استعمال کیا ہے اور تھوڑی سی فرٹیلائزر بھی ڈالی ہے اور اس میں سب سے سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں پانی کا استعمال بہت کام ہوتا ہے اس میں آپ فرٹیلائزر بھی زیادہ نہیں دیں کبھی سال میں ایک دو دفعہ دے دیں آپ اور دیکھیں میں نے اس کو بہت آرام سے اس کے اوپر رکھ دیا اس میں ہم نے گڑا نہیں کرنا ہے کسی قسم سے بہت دبا کے ہم نے نہیں رکھنا ہے یہ جڑے خود ہی اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرا جو ایڈینیم پلانٹ ہے اس کی میں نے ریپورٹنگ کر دی اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے پانی نہیں دینا ہے ایک دن میں اس کو پانی نہیں دوں گی اور یہ بلکل سیدھا کھڑا ہوا ہے اس کو میں نے کسی سہارے سے بھی نہیں کیا ہوا اس کی دو چار جو جڑے ہیں وہ باہر نکلی ہیں اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اس کا یہ کہ ڈرین سسٹم بہت اچھا ہونا چاہیے اور یہ پلانٹ ہم ایک پلانٹ جب ہم ریپورٹ کرتے ہیں تو اس میں اور بھی زیادہ شاخیں نکلنے لگتی ہیں اس شاخ کو ہم دوسری جگہ بھی لگا سکتے اور پھر ایک اور پودا ہمارا تیار ہو جاتا ہے ایڈینیم کی خوبصورتی اس کا بل بھی ہوتا ہے اور دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ انفرمیشن میری یہ ریپورٹنگ بہت زیادہ پسند آئے گی تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کومنٹز دینا نہیں بھولیے گا